ڈاکٹر میراہیل کی ویٹ لاؤس، سکن، بیوٹی پروڈکٹس، سبردز اسکاؤنٹ پر حاصل کرنے کے لیے ابھی واتس اپ کیجئے اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر ایک بہت ہی آسان سی اور بہت ہی مفید سی ریمیڈی لے کے حاضر ہے اور یہ ریمیڈی کیا ہے آپ کی پرزور فرمائش جیسے کہ میں نے کہا یہ ہے ہیئر گروہ ٹانک ٹائم ہر کو زیانی کریں گے اس لیے کہ باتوں میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں جھٹ پٹ ٹائمیڈی جس کا کام بھی جھٹ پٹ ہو بن بھی جائے جھٹ پٹ اور آپ کو فائدے بھی جھٹ پٹ دینا شروع کر دے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جھٹ پٹ ٹائمیڈی ہم جو آج بنا رہے ہیں یہ ہے ہیئر گروہ ٹانک اس لیے کہ ہر کوئی تیل لگانے سے گھبراتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ روزانہ تیل لگانا چاہیے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسیس پہ واش کرنا تو یہ آپ کا ایک ہیئر ٹانک ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسیس پہ لگائیں گے اور ریزرٹس جو ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جائیں گے خواتین کے لیے سکول کالیج گوئنگ جو بچے ان کے لیے بہت افیکٹیب ہے اور بہت ہی آسان چیز ہے یہ اچھا اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پانی گرم کرنے رکھا ہوا ہے میں تکریباً ہم لیں گے ایک کپ پانی ایک کپ بھر کے ہم نے پانی لیا ہے اس کو ایک گلاس بھی کیا جا سکتا ہے اس میں وان ٹیبل سپون پورا بھر کے ہم ڈالیں گے لونگوں کا لونگ کا یہ ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے ایک چمچے ہم ڈالیں گے میتھی دانا اور اس میں تکریباً دو عدد تیز پتہ اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اس کو اتنی دیر تک رکھیں گے جب یہ گرم پانی جو ہے تھنڈا ہو جائے یہ آپ رکھیں گے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس میں لگتے ہیں اور یہ کلر اس کا بلکل چینج ہو جائے گا اس کا پورا ایکسٹریکٹ جو ہے اس پانی کے اندر نکل آئے گا اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ جو گرم پانی اس میں بھاپ نہیں کر رہی یہ پانی تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم جو ہے اس کو چھانیں گے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے میں آپ کو چیزیں بتا دوں اس لیے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا آپ نے اس کو سپری وارٹل میں بھڑنا ہے اور اس کو اپنے پورے جو بالوں کی جڑے ہیں اس کے اندر سپری کرنا ہے سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ ہے رات کا رات کو سوتے بعد آپ نے پورے بالوں میں جڑوں میں لگانا ہے ابزورپ کر لینا ہے اور صبح تک چھوڑ دینا ہے یہ پلین وارٹر ہے اس میں کوئی سمیل نہیں ہے کوئی چکنائی نہیں ہے آپ اس کو بغیر واش کے چھوڑ سکتے ہیں نہیں تو آپ پلین وارٹر کے ساتھ اس کو صبح واش کر سکتے ہیں لیکن واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو اپنے ڈیلی بیسیس پہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ڈیلی بیسیس پہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ اس کی شرط ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طرح سے آپ نے اس بوٹل میں بھڑنا ہے اور یہ میں نے اپنے لیے تیار کیا ہے اسی کے میرا بھی آج کل ہیر فال ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے میں نے لگانا ہے لازمی جب ہم اوئل کی بات کرتے ہیں دیکھیں اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اس کو جو ہے آپ نے اسپری کرنا ہے پورے روٹس کے اندر ابزورپ کرنا یہ ڈیلی بیسیس پہ آپ نے لگانا ہے اور اس کو ریگولر بیسیس پہ یوز کرنا ہے ٹو سے ٹری مونس آپ نے استعمال کرنا ہے بچے بڑے بوڑے مرد عورت سب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اگر یہ دو سے تین دن بھی لگا رہے ہیں واش نہیں کیا ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بیس ٹائم جو ہے وہ رات کو لگانے کا ہے آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یہ آپ کے ہیر فال کو کنٹرول کرے گا اور سب سے بڑھ کے جو یہ گروتھ کو بڑھاتا ہے اسی کے ہمارے جب بال گرتے ہیں تو وہاں پہ گروتھ بہت سلو ہو جاتی ہے جب گروتھ سلو ہوتی ہے تو وہاں پہ گنشپن آنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا جب ہم اس ٹونک کو لگانا شروع کرتے ہیں تو ہماری بالوں کی جو ہے ری گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بال گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بٹ آپ نے ریگولر ٹو سے ٹری منس لگانا ہے اور ایس ایجیل آپ نے اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولنا اس لیے کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیجئے خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ ڈاکٹر میراہیل کی ویٹ لاؤس، سکن، بیوٹی پروڈکٹس سبردست اسکاؤنٹ پہ حاصل کرنے کے لیے ابھی واتس اپ کیجئے